ویلکم ٹیئر فرینڈز دادی مارک کے چھوٹے سجر نسکے جاننے کیلئے چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا ہے سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسپنگر کے چھلکے کھاؤ میدے میں تیزہ بیت نہیں ہوگی اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے میدہ تیزہ بیت کا شکار ہو چکا ہے تو نیار مو دہی میں اسپنگر ڈال کر کھایا کرو دہی میں پیسے ہوئے بادام ملا کر لے پرنلو اور جھریوں پر لگو صرف ایک ہفتہ ایسا کرنے سے جھریہ گائب ہو جائیں گی دیسے گی گرم کر کے چاتنے سے بدن کی سوزش اور ترد گائب ہو جاتا ہے موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں ترد ہو تو دیسے گی سے مالش کریں عملی علو بخارے کا پانے بدن کی چربی کو پگلاتا ہے میدے کو ٹھیک رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھ جاتا ہے اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے کھون کی روانگی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کے پریشانے بھی دور ہو جاتی ہے اس لیے اپنے ہاتھوں کی مساج کا مسلسل معامل بنا لو خواہ میں کارے رنگ کا لباز دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھ جاتا ہے جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کم تنگی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ کرتے ہیں جب پیاس بھی نہ لگے تو پی پانے پیا کرو اس سے گردوں کی بیماری سے پچے رہے گئے پانے کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دور کر دیتا ہے نہانے سے قبل ایک کیلہ کھائک جائے تو بڑا پا جلدی نہیں آتا کنگی صبح اٹھتے ہی کر لیا کرو اس سے کھون کی روانگی بہتر ہو جاتی ہے مسواہ کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑا پا دیس سے آتا ہے نماز فجر کے بعد الجمید نوانوے بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کریں ہمیشہ صحت مند سے رہیں گے پلاسٹک کی برطن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگل کر کھانے میں شامل ہو جائے گا جو کہ بیماریوں کا پاسہ بنے گی میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیماری آدھی کو حد یہ دینے سے ایسے آرام سکون ملتا ہے اکل مند اور احساس لوگ ہمیشہ گم و فکر میں متبلہ رہتے ہیں ناظرین ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی تک لائک کر دو اللہ پاک ملائک کے سامنے اپنے بندوں کو فجر کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تیز پتی کی چائے تازمے کو درست اور تیزاپیت کو ختم کرتی ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی ہو وہ مرگی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے قدو کھاؤ گے یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے سب کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے موٹا پہ کوکم کرتا ہے چھریوں کے خاتمے کیلئے رات کو سوتے وقت ملائک کا لیپ کر لیں چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا ناظرین جو لوگ کھانے کے ساتھ کچھا لسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے جب آپ کو پیاز بھی نہ لگے ہو تو اب بھی پانی پی لیا کریں اس سے گھردے کبھی خراب نہیں ہوں گے سر کی کشکی ہو یا دماغ کمزر ہو یا بھولنے کا مسئلہ ہو تو ناف میں جیتون کا تیل لگایا کریں کھانا کھانے سے کچھ تیل پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو بدن کو طاقت ملے گی گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے نیار مو گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں پائدہ دیتا ہے دیسی انڈے کی پہچانی یہ ہے کہ جب بھی دیسی انڈے پر ہلتی لگائی تو ہلتی کا رنگ سفید پڑھنے لگے گا کیلہ بیدام اور کھشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا ہر کھانے کے ساتھ پدینے کی چٹنے کھائے اس سے جسم میں تھکاوٹھ نہیں ہوگی سہنی تھکاوٹھ کو گائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ سالات کھانا شروع کر دے سہنی تھکن دور ہو جائے گی جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر واجزات کرنے کی صلاحات زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں کلونچی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزان سبہ شام والوں میں لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح وزجش کرتے ہیں ان افرادوں کی عمر لمبی ہوتی ہے اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کیا کریں گیہی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو ان سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے ایلویرہ جیل اور ایک چمچ یکوتر کا جوس ملا کر گرم کے پی جاؤ پیٹ اندر چلا جائے گا آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی کوئیزات کم ہو جاتے ہیں ناظرین دیسی مرگی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاور نہیں ہوگی مو کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولو والے پانی سے مو دھولو انگول مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہے ہر کھانے کے بعد لیمو کا رس چوسنے سے چہرے کی جھرییاں دور ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہے آج کے زمانے میں آج سے کھانا کھانے والے لوگ کو پسند تیدا نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جبکہ اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے کھانے سے پہلے ایک فل کھالے بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی چھائیوں پر پھول گوبی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہے اور رنگ نکھرتا ہے چول مرگز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا نیند پر سکون آئے گی صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب مو کر تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روک لو اس سے دماغ کا مرض دور ہو جائے گا ناظرین ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دبا اور دپریشن سے محفوظ رہتا ہے رات کے وقت مسواہ کرنے سے شگر کی بیماری سے نجاز ملتی ہے اگر آپ کو مچھر کر دانہ بن جائے تو ایک چمچ لے کر اس کو تھوڑا گرم کر کے متاثر جگہ پر لگا دو یہ جراسیم کو ختم کر دے گا اس پیاز کھایا کرو ویدے میں تیزہ بد گرمی نہیں ہوگی پیدام کی تیل کے استعمال سے سورج کی موشاروں کے نسیانت سے بچ سکتے ہیں ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں چلک سسکرائب ضرور کے زیادے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس راشی اللہ حافظ